دوستو مجھے بتا تھا کہ آپ اس ویڈیو پر صرف کلک کریں گے ایلیزابیت ایک میڈل ایج عورت ہے جو کی ہائی سکول کی ٹیچر ہے پر وہ ایک بہت ہی کیلس اور روڈ ٹیچر ہے جو اپنے سٹیڈنٹس کو گالی دیتی ہے اور کلاس میں پڑھانے کے بجائے انہیں موویز دکھاتی ہے زیادہ ٹائم وہ الکوہل یا پھر ڈرکز کے نشے میں ہی ہوتی ہے ایلیزابیت کا ایک ہی گول تھا کہ وہ ایک امیر آدمی سے شادی کرے اور اس کے سارے پیسے چوس لے ایلیزابیت دوستو ایک بہت ہی امیر بزنسمن کے بیٹے کو ڈیٹ کر رہی ہے اور اس سے اس کی جلد ہی شادی ہونے والی ہے اس لئے وہ ایک دن اپنی جاب سے ریزائن دے دیتی ہے لیکن جب وہ گھر آتی ہے تو وہ اپنے بائی فرنڈ اور اس کی ماں کو دیکھتی ہے اس کا بائی فرنڈ ایلیزابیت سے کہتا ہے کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ اسے ریالائز ہو گیا ہے کہ ایلیزابیت اس سے نہیں بلکہ اس کے پیسے سے پیار کرتی ہے بہت دنوں سے ایلیزابیت اپنے بائی فرنڈ کے والیٹ سے پیسے چرایا کرتی تھی تاکہ وہ اپنے لیے مہنگی چیزیں لے سکے ایلیزابیت کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پر اس کا بائی فرنڈ اس کی کوئی بات نہیں مانتا اور اسے اپنے گھر سے بہا نکال دیتا ہے ایلیزابیت کو اب سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے کیونکہ نہ ہی اس کے پاس ریج بائی فرنڈ ہے اور نہ ہی جاب ایلیزابیت پھر سے ٹیچنگ کی جاب ٹھونڈنے لگتی ہے لیکن اس کے بیہیور کے وجہ سے اسے کوئی بھی جاب نہیں دیتا اور آخر کار وہ اپنے سکول میں ہی ریجوائن کر لیتی ہے سکول کے پہلے دن اسے ایک نئی ٹیچر ایمی سکویرل دکھتی ہے اور یہ دونوں ملتے ہی ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں اس کے بعد ایلیزابیت اپنی کلاس میں جاتی ہے جہاں سبھی بچے اسے دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں پر ایلیزابیت کو اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا وہ پڑھانے کے بجائے کلاس میں اپنا بریکفاسٹ کھانے لگتی ہے جب ایک بچہ اسے پڑھانے کے لیے کہتا ہے تو وہ ٹی وی میں ایک مووی لگا دیتی ہے اور وہی کلاس میں سوچ آتی ہے لنچ پرک میں ایلیزابیت اپنی دوست لن سے ملتی ہے لن بھی سے سکول کے ٹیچر ہوتی ہے دونوں بات کرنے لگتی ہے اور ایلیزابیت اسے بتاتی ہے کہ وہ بریسٹ انلارچمنٹ سرجری کروانے کی سوچ رہی ہے جس سے وہ آج سکسی دکھے گی اور رش لڑکوں کو اپنے چال میں فسا پائے گی پھر ہم سکول کے جم ٹیچر کو دیکھتے ہیں ٹیچر کے طور پر سکول جوائن کرتا ہے اور جب ایلیزابیت کو پتا چلتا ہے کہ وہ امیر ہے تو وہ اس کے آگے پیچھے گھومنے لگتی ہے وہ اسکارڈ کو بتاتی ہے کہ وہ سنگل ہے جس پر اسکارڈ بھی بتاتا ہے کہ اس کا بھی ریسنٹلی اس کی گرفرنڈ سے بریک اپ ہوا ہے وہ ایلیزابیت کو اپنی گرفرنڈ کی فوٹو دکھاتا ہے جسے دیکھ کر ایلیزابیت جننے لگتی ہے کیونکہ اس کی گرفرنڈ کے بہت بڑے بڑے بریسٹ تھے اسے ایسا لگتا ہے کہ اسکارڈ کو صرف وہی لڑکیاں پسند آتی ہیں جس کے بڑے بڑے بریسٹ ہوتے ہیں اس لیے وہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ بھی بریسٹ انلارجمنٹ سرچری کروائے کی اگلے دن وہ ایک کلینک میں جاتی ہے اور بریسٹ سرچری کے لیے فارم بھرنے لگتی ہے لیکن تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ بریسٹ سرچری کے لیے 6 لاکھ روپے لگیں گے جسے سن کر وہ فارم نہیں بھرتی ہے کیونکہ ایلیزابیت کے پاس تو 600 روپے بھی نہیں ہے رات کو وہ اپنے دوستوں اور رشتداروں کو کال کرتی ہے اور ان سے سرچری کے لیے پیسے مانگتی ہے لیکن کوئی بھی اس کی ہیلپ نہیں کرتا ہے پھر ایلیزابیت اپنے ایک سپوریفرنڈ کو کال کرتی ہے اور اسے شادی نہ کرنے کے لیے 6 لاکھ روپے ایسا کمپنسیشن مانگتی ہے پر وہ بھی کال کٹ کر دیتا ہے اگلے دن کلاس میں ایک سٹیڈنٹ ایلیزابیت کو کار واش ایونٹ میں انوائٹ کرتی ہے لیکن ایلیزابیت اس کو اگنور کرتی ہے پر جب وہ سٹیڈنٹ بتاتی ہے کہ اگلے دن اس ایونٹ سے انہوں نے 4 لاکھ روپے کمائے تھے تو ایلیزابیت جانے کے لیے مان جاتی ہے پر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایونٹ اس کی دشمن ٹیچر ایمی ہوسٹ کر رہی ہے وہ اتنے سارے پیسے کمانے کا موقع نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اس لیے وہ پرنسیپل کے آفیس میں جا کے پرنسیپل کو سیڈیوز کرنے لگتی ہے اور پرنسیپل سے کہتی ہے کہ اسے کار واش ایونٹ کو ہوسٹ کرنا ہے پرنسیپل بھی ایمی کو ہٹا کر اسے ہوسٹ بنا دیتی ہے اگلے دن ایلیزابیت بہت چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کار واش ایونٹ میں جاتی ہے پھر وہ گاریوں کو بہت سیڈکٹیو وے میں واش کرتی ہے اور اپنے اوپر بھی پانی گراتی ہے جسے دیکھ کر سبھی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں یہاں تک کہ پولیس آفیسر اس کو دیکھتے دیکھتے اپنی گاری کو ٹھوک دیتا ہے ایلیزابیت دوست دو مردوں سے ایکسرا پیسے مانگتی ہے یہ کہہ کر کہ اس کی سکول کو فنڈز کی ضرورت ہے اس کا پلان کام بھی کر گیا دن کے آخر تک اس نے آٹھ لاکھ روپے جمع کر لیے تھے جس میں سے وہ چار لاکھ سکول کو دے دیتی ہے اور چار لاکھ خود رکھ لیتی ہے پر ایمی کو یہ سب پتا چل جاتا ہے وہ گصے سے پرنسپل کے آفیس جاتی ہے اور پرنسپل کو بتاتی ہے کہ ایلیزابیت نے سکول کے فنڈز کے پیسے چُرائے ہیں اور اسے اس کے لیے سکول سے نکال دینا چاہیے پر پرنسپل کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگلے دن پرنسٹیچا میٹنگ تھی اور سبھی پرنس ایلیزابیت پر بہت کچھ ساتھ ہیں وہ ایلیزابیت سے پوچھتے ہیں کہ وہ بچوں کو پڑھانے کے بجائے انہیں مووی کیوں دکھاتی ہے ایلیزابیت کہتی ہے کہ اسے اس کا کام کرنا آتا ہے جب میٹنگ ختم ہوتی ہے تو ایک سٹوڈنٹ کے ڈیٹ ایلیزابیت کو 200 ڈالرز دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے بچے پر خاص دھیان دیں اس سے ایلیزابیت کو نیو آئیڈیا آتا ہے اور وہ ہر پیرنٹ سے 200 ڈالرز کر کے لیتی ہے اور ان سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ ان کے بچے پر خاص دھیان دے کی اب ایلیزابیت کو اپنے بریس سرجری کے لیے صرف دو لاکھ روپے اور چاہیے تھے ایلیزابیت سمجھ کے ساتھ اور زیادہ ایرسپونسبل ہونے لگتی ہے اور اپنے سٹوڈنٹ پر ذرا بھی دھیان نہیں دیتی ہے وہ جن ٹرینر کے پروپوزل کو بھی ریجٹ کر دیتی ہے دوسری طرح ایمی بھی اسکارڈ کی طرف اٹریکٹ ہو رہی تھی اور دونوں میں باؤنڈ بھی بن جاتا ہے جسے دیکھ کر ایلیزابیت کو بہت چلن ہونے لگتی ہے ایک دن اسے اپنی دوست لن سے پتا چلتا ہے کہ سکول میں ٹیچرز کے بیچ ایک کامپیٹیشن ہونے والا ہے جس کلاس کے بچے سب سے ادھا سکور کریں گے اس کلاس کی ٹیچر کو اینام کے طور پر چار لاکھ روپے دیے چاہیں گے یہ سنتے ہی ایلیزابیت بہت سیریس ہو جاتی ہے اور ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب وہ اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھائی کی اس لیے اگلے دن وہ جلدی سے کلاس میں آ جاتی ہے اور سب کو پڑھانے لگتی ہے ایلیزابیت انہیں ہر روز ہومورک اور ڈیلی اسائنمنٹس کر کے بھی دے دیتی ہے تھوڑے دنوں میں ہی سب اسٹوڈنٹس کافی امپروو بھی کر لیتے ہیں دوستوں لیکن اتنا نہیں کہ جس سے وہ اسٹیٹ ٹیسٹ کو جیس سکیں چونکہ تھوڑے ہی دنوں میں ہونے والا ہے پر ایلیزابیت کیش پرائز بھی جیتنا چاہتی ہے اس لیے وہ اس رات چھوٹے کپلے پہن کر اسٹیٹ پروفیسر کارل جو کی سبھی اگزیم کے لیے ٹیسٹ پیپر تیار کرتے تھے اس کے پاس جاتی ہے ایلیزابیت اسے سیڈیوس کر کے اس کو کیبن میں لے جاتی ہے اور موقع پا کر اس کے ڈرنک میں نیند کی گولیاں ملا دیتی ہے جسے پی کر کارل بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر ایلیزابیت اس کے ڈرار سے کسٹن پیپر چوراتی ہے اور اسے اپنے سٹوڈنٹس کو دے دیتی ہے اگلی ہفتے ٹیسٹ کی ریزرٹس نکلتے ہیں جس میں ایلیزابیت کے کلاس کے سٹوڈنٹس نے ٹاک کیا تھا جس سے ایلیزابیت چار لاکھ روپے جیت جاتی ہے اور اب اس کے پاس سرجری کروانے کے پیسے ہو گئے تھے اس لیے وہ پیسے لے کر ڈاکٹر کے کلینک میں جاتی ہے اور سرجری کے لیے اپوائنٹمنٹ بک کر لیتی ہے لیکن دوستو اگلے دن اسے پتا چلتا ہے کہ سکارٹ اور ایمی ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں جسے دیکھ کر ایلیزابیت کو بہت برا لگتا ہے پر وہ ہار نہیں مانتی ہے اگلے ہفتے سکول سبھی بچوں کو ٹور پر لے جا رہا تھا جس کے انچارج سکارٹ اور ایمی ہوں گے جب ایلیزابیت کو اس بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ ایمی کو روکنے کے لیے ایک پلان بناتی ہے وہ ایک ایپل میں کچھ کیمیکل انجٹ کرتی ہے اور اسے ایمی کے ڈسٹ پر رکھ دیتی ہے اور ایمی بھی بینہ کچھ سوچے سمجھے اس ایپل کو کھا لیتی ہے جسے شام تک اس کے چہرے پر ایلرجیز اور ریشز بھر جاتے ہیں اس لیے پرنسپل اس کی جگہ ایلیزابیت کو ٹور پر پھیش دیتے ہیں ٹور میں ایلیزابیت اسکارٹ کے قریب جانے کی پوری کوشش کرتی ہے اس رات وہ دونوں انٹی میٹ بھی ہوتے ہیں دوسری طرف ایمی سبوٹ ڈھونڈنے لگتی ہے جس سے وہ ایلیزابیت کو اسکول سے باہر نکلوا دے ایمی اس کے کلاس میں جاتی ہے اور اس کی ڈسٹ کی تلاشی لینے لگتی ہے پر اس کے سبھی ڈرارز لوگ تھے جس پر ایمی اسے اپنا ڈسٹ پتل لیتی ہے اور صفائی کرمی کو ڈرار کا لوگ توڑنے کو کہتی ہے جیسا کہ اس نے سوچا تھا ڈرار کے اندر اسے ایگزیم کے کوسچن پیپر مل جاتے ہیں جس سے ایلیزابیت نے کال سے چرائے تھا ایمی سارے ثبوتوں کو فوراں لے کر پرنسپل کے آفیس میں جاتی ہے اور پرنسپل کو بتاتی ہے کہ کیسے ایلیزابیت نے جیٹ کر کے کامپرٹیشن جیتا تھا اس بار پرنسپل بھی اس کی باتوں پر وشواس کر رہا تھا لیکن وہ ایمی کو کہتا ہے کہ کال کے کنفس کرنے پر ہی وہ ایلیزابیت کو اسکول سے نکال پائے گا اس لیے اسے دن ایمی کال کے آفیس میں جاتی ہے اور اسے یہ کنفس کرنے کے لیے کہتی ہے کیوسی نے ایلیزابیت کو کوسچن پیپر دیئے تھے اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ پبلک کے سامنے اس کی پول کھول دے گی یہ بھی کہتی ہے اس بات کو سنکر کال اس کا ساتھ دینے کے لیے مان جاتا ہے دوسری طرف ایلیزابیت چور میں اسٹورنٹس کے ساتھ بہت انچائے کر رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ ایک بولی ہونے والے لڑکے کو اپنے انڈگارمنٹس پی دیتی ہے تاکہ وہ دوسرے بچوں کے سامنے پاپلر ہو سکے یہ دیکھ کر رسل اسے امپریس ہو جاتا ہے اور اس کی تعریف کرنے لگتا ہے وہ دونوں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ایمی وہاں آ جاتی ہے اور ایلیزابیت کو کہتی ہے کہ وہ جلد ہی جیل جانے والی ہے یہ سنکر ایلیزابیت کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چورائے ہوئے کوسچن پیپر پولیس تک پہنچ چکے ہیں اس لیے ایلیزابیت اپنا پلان بناتی ہے گھر آتے ہی وہ اپنے روم میٹ کو ایک پیکج کال تک ڈیلیور کرنے کے لیے کہتی ہے جب کال اس پیکج کو کھولتا ہے تو اس کے اندر اس کی کافی ساری ننگی تصویریں تھیں جسے ایلیزابیت نے تب کیجی تھی جب وہ بے ہوش تھا اور وہ کال سے ایک ڈیل کرتی ہے کہ اگر وہ ایمی کو چھوٹا ثابت کر دے گا تو وہ یہ فوٹوز کسی کو بھی نہیں دکھائے گی کال کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کس کا ساتھ تھے کیونکہ دونوں ہی لیڈیز اسے بلیک میل کر رہی تھی پر وہ آخر کال ایلیزابیت کا ساتھ دیتا ہے اور چھوٹ بولتا ہے کہ اس نے تو آج سے پہلے کبھی بھی ایلیزابیت کو دیکھا تک نہیں ہے اس کے بعد ایلیزابیت پولیس کو بتاتی ہے کہ سکول کی کوئی ٹیچر کلاس میں ڈرکس لیتی ہے یہاں ایلیزابیت کو پتا چل چکا تھا کہ ایمی نے اس کے ڈسک کو اپنی ڈسک سے بتل دیا تھا اس لیے وہ بدلہ لینے کے لیے ایمی کی ڈسک میں ڈرکس ڈال دیتی ہے ایلیزابیت کی بات سنکا پولیس والے سکول کی تلاشی کرنے لگ جاتے ہیں اور انہیں ایمی کی ڈسک میں ڈرکس ملتے ہیں اور پولیس والے ایمی کو گرفتار کر لیتے ہیں جس سے اب سکول میں ایلیزابیت کا کوئی بھی دشمن نہیں بچا تھا لانس سین میں سکوٹ ایلیزابیت کو ڈیٹ پر چلنے کے لیے پوچھتا ہے لیکن ایلیزابیت اسے منع کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس کی لائف میں پہلے سے کوئی ہے جو بہت ہی سمارٹ ہے کیرنگ ہے اور بہت ہینڈسوم ہے پھر ایلیزابیت رسل کے پاس جاتی ہے اور اسے کس کرتی ہے ایلیزابیت بریس اینلارجمنٹ سرجری بھی کینسل کر دیتی ہے کیونکہ آپ اسے کسی بھی امیر آدمی سے شادی نہیں کرنی ہے مووی کے اینڈ میں وہ قسم لیتی ہے کہ وہ ایک اچھی ٹیچا بنے گی اور اپنے سبھی سٹوڈنٹس کو اچھے سے پڑھائے گی